السلام علیکم ویلکم ٹو خانس کی جن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں لیمن کیوبز بنانے کی تیاری کر رہی ہوں لیمنز واش کر کے اس کو ہفہ افکٹ کر لی ابھی لیمنز کو سارا میں اس کا جوس نکال لی دیکھ سکتے ہیں وہ ایک قراب تھا تو میں سائیڈ میں رکھ دالی دیکھئے یہاں پہ اتنا سب نیچر نیچر کے میں سارا جوس نکال لی اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پورا جوس ایک بال میں ہے اب میں اس کو تھوڑا سٹرین کر لوں گی تاکہ اس کے سیرز وغیرہ پورے کلین ہو جائے نیچر پورا ہوں سافٹ سا پلین سا جوس ہم کو ملے نیچر ایک بال رکھ کے اوپر سے سٹرینر رکھ کے میں سارا جوس دال دی دیکھ سکتے ہیں اب جو کچھ بھی یہ سیرز وغیرہ تھے پورے سٹرینر میں آ چکے ہیں اب یہ پھیک دیں گے ہم نیچر کا جوس جو ہے اس کو ہم فریز کریں گے یہاں پہ میں آئس کیوبز کا ٹریل یہ لی اس کے بعد یہاں پہ سارا جوس جو بھی نکلا تھا وہ سب اس میں آئٹ کر کے فریز کر دوں گی ایسے کرنے سے کیا ہوتا ہے جب کبھی بھی ہمیں گسالنوں میں ڈالنا ہے کر اس میں ہم کیوبز نکالے ڈال دیے سے کر سکتے ہیں اور جوس بھی بنانا ہے ایک کیوبز ڈال کے شکر ڈال کے پانی ڈال کے بھی ہم آسانی سے یہ کام کر لے سکتے ہیں اس لیے یہ کیوبز بنا کے ایک ٹائٹ بیگ میں ہم رکھیں سکتے ہیں میرے پاس اور بھی ٹریس تھے اس لیے میں اس کو صرف اس میں ٹری میں ہی میں رکھ دی تھی دیکھیں سب ہی میں یہ کر دالی میں جوس پورا اس کے بعد یہ جو بھی کیاپ تھا اس کے اوپر میں لگا دے کے اس کو فریز کر رہی ہوں اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فریز ہو چکی ہے یہ آئس کیوبز جب ہم کوئی اس کا نائے صرف اس میں سے کیوبز نکال کے آئٹ کر دینا ہے نیکسٹ میں بنا رہی ہوں میٹ کرم مسالہ یہ کرم مسالہ بنا کے رکھ لینے سے بہت ہی آسانی رہتی ہے ریسیپیس میں دال لیں یہاں پہ سب سے پہلے میں تھوڑی سی الیچی لے لی آٹھ سے دس اس کے بعد پندرہ لانگ لے لی ہر الیچی لی اس کے بعد پندرہ لانگ لی ایک تین تیس پتے لے لی اور ایک چھوٹا سا ریزن فلار لے لی اور ایک سینمن کسٹک لے لی آدھا اور یہاں ٹو ٹیبل سپون میں گرا شاہی زیرہ لے لی میں اور چاہے تو آپ کالی الیچی اور دوسرے بھی سپیسز دال سکتے ہیں یہ سیدھا سادھا بنا رہی ہیں میں سیمپل اب یہاں پہ میں پیسلی گرین کر لی اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں سمود سوا پارڈر بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ ہومیٹ کرم مسالہ تہاری بریانی ہر چیز میں کورمے میں ڈال سکتے ہیں اور کوش فرائی کریں تو بھی اب یہاں پہ میں دھانیا اور زیرے کا بھی پارڈر بنا رہی ہوں فور ٹیبل سپون میں یہاں پہ دھانیا لے لیا اور ٹو ٹیبل سپون زیرہ لے لی میں اب وہ ایک کڑے کرم میں کڑے کی کرم ہونے کے لیے رکھ دی میں کڑے میں یہ دونوں کو ایک ساتھ دال کے ہم اچھے سے اس کو تھوڑا روست کر لیں گے ہم یہ روست کر کے رکھ لینے سے کیا ہوتا ہے بھجیوں میں پکوڑوں میں سب میں یوز کر سکتے اور دہین کی کڑی میں سادی سی کڑی میں بھی ہم یوز کر لے سکتے رمضان میں زیادہ ٹائم نہیں رہتا ہے تو ایسے پیس کے کر کے ہم سیفلی ایک کنٹینر میں ڈال کے رکھ لینے سے آسانی ہوتی ہے یہ ریسیپیس بنانے کے لیے اب ذرا یہ روست ہوتے ہی میں اس کو ٹرانسفر کر لوں گی تھنڈا ہوتے ہی اس کو گرینڈ کر لوں گی اور بھی یہ ریسیپیس اگر آپ کو ایسے چاہیے ہم میں سٹور کر کے رکھنے والے تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے کبین باکس میں کمین کیجئے دیکھ سکتے ہیں آپ کلر چینج ہو رہا ہے اس کا اچھے سے اب میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دی میں آپ